اسلام علیکم ناظرین آج کی محمد عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے حالات کے متعلق بات کریں گے اور انڈیا کے حالات کے متعلق بات کریں گے کہ ہمارے ملک اکانمی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک سوال سال سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل ایسے نیچے آ رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح اوپر جا رہا ہے ان کی ایکسپورٹ کہاں پہ چلی گئی ہے ان کی جو کار کار سازی کی جو سانت ہے وہ کہاں پہ جلی گئی ہے مائیکرو سافٹ وہاں پہ آ گیا ہے ایپل وہاں پہ آ گیا ہے مرسٹریز وہاں پہ آ گئی ہے ٹیسلا وہاں پہ آ گئی ہے تو ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہمارا ملک کہاں پہ جا رہے ہیں اس بارے میں آج بات کریں گے تو ناظرین چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافے کا یہ جو ویڈیوز ہیں یہ باعث بنیں گی تو ناظرین ہمارے ملک میں ایک سال سے سوہ سال تقریباً ہو گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح امران خان کی حکومت کو گرایا گیا اور اس کی جگہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی منڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے کرپشن کے کیسز ان کے اوپر تھے انہوں نے سارے کرپشن کے کیسز بھی ماف کروالیے ہیں لیکن اس میں میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں ایک سائیڈ کو اگر یہ ملک کے ساتھ سنسیر ہوں امران خان یا پی ڈی ایم تو اگر امران خان سنسیر ہو تو ان کے ساتھ جس طرح وہ بیٹھنے کا کہہ رہے تھے جس طرح کا وہ ان سے تعاون چاہ رہے تھے تو امران خان کو تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا جو سختی تھی اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے تھا ملک کی بہتری کے لیے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے امران خان اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم اپنی زد پر اڑی ہوئی ہے گو کہ اگر کمپیر کریں تو امران ان سے بہتر ہے لیکن امران خان کو عوام کے مفاد کے لیے ملک کے مفاد کے لیے ان سے بات بھی کرنی چاہیے تھی ملک بے شک یہ غلط ہیں لیکن ملکی مفاد کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا اور ملک جس نہجبے پہنچ گیا ہے ہماری اکانمی جس نہجبے پہنچ گئی ہے عوام کا مہنگائی سے جو برا حال ہو گیا ہے اس کے تناظر میں عمران کو کام مز کام ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا میں بھی انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں ہی اسی طرح کے لوگ وہاں ہیں اسی طرح کا کلچر وہاں ہے ہماری عبادی سے بھی ان کی عبادی بہت زیادہ ہے لیکن انڈیا میں جو سیاستدانوں نے ہمارے ملک کے حالات کیے ہیں انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا انڈیا میں جیسے کانگریس پارٹی اقتدار میں تھی تو بی جے پی ان کی مخالف تھی اب بی جے پی اقتدار میں آئی ہے تو جو اپوزیشن کا رول ہے وہ کانگریس کر رہی ہے لیکن جس طرح ہمارے ملکی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اقتدار کی رسہ کشی کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے حدوں سے آگے گزر جاتی ہے جس میں ملکی ترقی کو دعو پہ لگا دیا جاتا ہے مہنگائی آسمان پہ پہنچا دی جاتی ہے ملک کا کچھ نہیں سوچا جاتا تو آج اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناظرین جب یہ یہاں پہ یہ دونوں جماعتیں اقتدار کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں تو اس سال انڈیا میں ٹیسلا جو کہ ایک امریکن کمپنی ہے کار منفیچرنگ کی بہت بڑی کمپنی ہے جدید کمپنی ہے جو کہ بیٹری سے چلنے والی کاریں بنانے کی وجہ سے اس کو شہرت حاصل ہے انہوں نے اپنا دوسرا کارفانہ انڈیا میں لگایا ہے انڈیا کی اکانومی اس سے بہتر ہوگی جتنی سرمایہ کاری آئی ہوگی وہاں پہ جب پرزے بنیں گے جب انڈیا ان کاروں کو ایکسپورٹ کرے گا تو ایک بہت بڑا ذرہ مبادلہ انڈیا کے پاس آئے گا اسی طرح اسی سال جب ہم ان لڑائیوں میں مصروف ہیں جب ہمارے لوگ آٹا لینے کے لیے آٹے کی کتاروں میں مر رہے تھے تو انڈیا میں مرسڈیز اسی طرح کی کمپنی ہے انہوں نے بھی اپنا دوسرا پلانٹ شروع کر دیا ہے وہاں پہ گاڑیوں کی منفیکچرنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور انڈیا نے تقریباً اس سال 21 ملین کے لگ بگ کاریں بنائی ہیں اور ان میں سے بیشمار جو کاریں ہیں وہ ایکسپورٹ ہوئی ہیں اور کچھ انڈیا میں استعمال ہو رہی ہیں ناظرین اس سے دیکھیں کہ انڈیا نے جب یہ گاڑییں ایکسپورٹ کی ہیں تو کتنا ذرہ مبادلہ انڈیا میں آیا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ ساڑھے چھ سو ارم ملین پر مشتمل ہے اور ہم چار ملین کے آس پاس ہیں انڈیا سے ہم لڑکے کشمیر لینے کی باتیں کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں ایکانومی کے حساب سے ہم ان کے اشروع شیر کے برابر بھی نہیں ہیں تو جب ہم یہ ویڈیوز یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تو انڈیا کے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ ہمیں اس اس طرح کے کومنٹس کرتے ہیں کہ ان پر غصہ بھی آتا ہے اور پڑ کے شرم بھی آتی ہے لیکن حقائب پر مبنی ہوتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے جو شرم ہمیں آتی ہے پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو کیوں نہیں آتی کہ ہمارے سات ازاد ہونے والا ملک ترقی کرتا ہوا کہاں پہ اور کس حد تک چلا گیا ہے جب ہم ان لڑائیوں میں مصروف تھے تو انڈیا میں ایپل جو کے بہت بڑا نام ہے سیللر جو موبائل فون بناتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ منافع بکش جو برینڈ ہے جو سب سے زیادہ چل رہا ہے ایپل بھی انڈیا میں منفیکچر ہونے شروع ہو گئے ہیں امریکہ کے بعد انڈیا واحد ملک ہے جس میں ایپل نے اپنے آفیسز کھولے ہیں اور انڈیا میں ایپل جو ہے وہ بھی فون بننا شروع ہو گئے ہیں ناظرین میں ایک بات آپ کو یہاں پہ واضح کروں کہ آپ کی نظر میں شاید جس طرح میری نظر میں تھا جب میں نے یہ ریسرچ نہیں کی تھی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جاپان سب سے زیادہ دنیا میں گاڑییں بناتا ہے تو یہ میری ریسرچ بلکل غلط نکلی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گاڑییں امریکہ اور چائنہ میں بن رہی ہیں اور انڈیا دنیا کا تیسرا بڑا کار منفیکچرنگ کرنے والا ملک بن چکا ہے یعنی جاپان کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اگر اسی طرح وہ ترقی کرتا رہا تو چند سالوں میں انڈیا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو کہ سب سے زیادہ گاڑییں بنائے گا یہ تو تھی امپورٹڈ گاڑییں انڈیا میں ٹاٹا کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ چھوٹی سے چھوٹی یعنی موٹر بائک سے لے کے چھوٹی گاڑی سے لے کے بڑے جو سب سے بڑے ہیوی ڈیوٹی کمرشل ٹرکس ہیں وہ بنا رہا ہے وہ ساری منفیکچرنگ ان کی اپنی ہے اپنے ملک میں بھی استعمال ہوتے ہیں بیرونے ملک بھی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جو انکم ہے انڈیا کی انڈیا کے جو سوفٹ ویر انڈیا بنا کے بیجتا ہے اربوں ڈالرز پر مشتمل ذرہ مبادلہ انڈیا میں اس کا آتا ہے ہم اپنے نوجوانوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں ملکی حالات دیکھ کر جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ہجرت کر رہے ہیں ایک سال میں تقریباً نو لاکھ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، اسٹریلیا اس طرح کے ملکوں میں چلے گئے ہیں تو انڈیا میں تقریباً تقریباً دس ارب جو ہے موبائل پچھلے سال کے اندر جو بنے ہیں جو انڈیا میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اور بیرونے ملک بھی جو ہیں وہ انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں اور جو حالات جس طرح سے انڈیا ترقی کر رہا ہے کچھ بعید نہیں ہے کہ چند سالوں میں جس طرح چائنہ نے تین چار دن پہلے اپنے کمرشل جیٹ کی جو ہے وہ اس کو اڑایا ہے اور منفیکچر کیا ہے اسی طرح انڈیا بھی چند سالوں میں شاید اپنے کمرشل جیٹ تیارے بھی بنانا شروع کر دیں اور ہم کچھ ان کو دیکھ کے ہی ہم کچھ شرم کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ ہمارے ہی ساتھ ازاد ہوا تھا وہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہماری ملے بند ہو رہی ہیں ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں اس دفعہ دیکھیں کہ ہماری جو گندم ہے وہ چار ہزار روپے سے اوپر کراس کر چکی ہے سورس اف انکم لوگوں کا بڑھنے کی بجائے کم ہوا ہے نوکرییں ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں ان میں سے دونوں کو آپس میں کمپرومائزز کرنے چاہیے ملک کے لیے عوام کے لیے اگر یہ ملک کے ساتھ اتنے سنسیر ہیں اگر عمران خان ہے تو وہ بھی جو جس چیز پہ اکڑے ہوئے ہیں جس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے بے شک بعد میں جب ان کی حکمران نہیں آئے تو جو مرضی وہ کرتے رہیں ان کے ساتھ اور پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے اور ملک کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے کوئی آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں جس میں سے جس میں نئے الیکشن کی طرف جائیں اور لوگوں کو روزگار ملے اور لوگ ڈاکوں پہ ڈاکے ڈالنے پہ مجبور ہو گئے ہیں خودکشیئیں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور اس کے برقصہ اگر انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں انڈیا میں سافٹ ویئر ہاؤس بنے ہوئے ہیں اربوں ڈالر کے وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس طرح گوگل جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کا سی او بھی انڈین ہے اور مایکرو سافٹ کا سی او بھی انڈین ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے عمران خان کہتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ میں نے بات نہیں کرنی پی ڈی ایم کہتی ہے کہ عمران خان کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا ہم ان چکروں میں اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کا روزگار بھی چین رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے اور ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں مزید آگے جا کے مجھے خدشہ ہے کہ اسی طرح بے روزگاری بھی بڑھے گی اور ملکی حالات خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اور بھی خراب ہوں گے ساتھ والے ہمسایہ ملک کو دیکھتے دیکھتے ہوئے ہی ہمارے جو حکمران ہیں وہ اکل کے ہوش کے نافن لیں اور آپس میں مل بیٹھ کر الیکشن کروائے اور جو بھی پارٹی آتی ہے وہ ملک کو چلائے اور انڈیا کی طرز پہ ملک کے ساتھ سنسیر ہو کے عوام کے ساتھ سنسیر ہو کے اپنے ملک کی ترقی کا باعث بنے ناظرین ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہ بہ شکریہ خدا حافظ